بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آلیا اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سپورٹ نیچر وید آلیا خان آج کی ویڈیو ٹیوب روز پر ہے ٹیوب روز پر میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکی ہوں جس میں میں نے آپ کو ٹیوب روز کے بلت لگانا بتائے تھے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس پودے کی دیکھ پھال کس طرح سے کر سکتے ہیں پہلے ٹیوب روز کے بارے میں تھوڑی سی معلومات دے دوں ٹیوب روز میکسیکو کا پودا ہے اور یہ پرینیل پلانٹ ہے اسے گلے شب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ رات کے وقت یہ پودا اس کا پھول خوجبو بھی کھیرتا ہے اس کی پھولوں سے پرفیومز اتر اور آئل بھی بنایا جاتے ہیں اس کی پھول کافی عرصے تک ترو تازہ رہتے ہیں اس لئے گلدان سجانے میں استعمال ہوتے ہیں اسے اورنیمنٹل پلانٹ کے طور پر بھی اگا سکتے ہیں اس کی پھولوں سے نہایت تیز خوجگوار خوجبو آتی ہے اس کی پھولوں کی خوجبو رات کے وقت زیادہ ہوتی ہے بلکل اسی طرح جیسے رات کی رانی کے پودے سے رات میں خوجبو آتی ہے اس پودے میں ڈبل اور سنگل دونوں طرح کے پھول ہوتے ہیں اس پودے سے ایک لمبی سپائک نکلتی ہے اس میں اوپر سے نیچے تک کافی تعداد میں سفید رنگ کے پھول ہوتے ہیں یہ پھول نیچے سے نکلنا شروع ہوتے ہیں پھر اوپر اس کی کلیاں ہوتی ہیں پہلے نیچے کے پھول کھلتے ہیں اور پھر اوپر سے کلیاں کھلنا شروع ہوتی ہیں ٹیوپروز کے پھول رات میں کھلتے ہیں اور پھر پورا دن کھلے ہی رہتے ہیں اس کی اسٹیم کو کسی لکڑی کی سپورٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے ورنہ تیز ہوا سے یہ ٹوٹ بھی سکتی ہے سمر سیزن کے بعد اسپرنگ کے شروع میں ہی اس کی فلاورز نکلتے ہیں جون سے نومبر تک اس کا فلاورنگ سیزن ہے یہ بلپ سے لگایا جاتا ہے جون سے جولائی تک اس کے بلپ لگاتے ہیں اگر بلپ بڑے سائز کا لگایا جائے تو دو سے تین ماہ میں ہی فلاورنگ شروع ہو جاتی ہے اور نومبر تک پھول آتے رہتے ہیں اگر بلپ بہت چھوٹے ہوں تب پتے تو آئیں گے گرین بری رہے گی لیکن پھول نہیں آئیں گے اور جب تک بلپ مچھوٹ نہیں ہو جائے تب تک اس پودے میں پھول نہیں آتے سنگل پتی کے پھول میں خوشبو زیادہ ہوتی ہے جبکہ دبل پتی کے فلاور میں خوشبو کم ہوتی ہے اس پودے کو ایسی جگہ نہ رکھیں جہاں ہوا کے تیز دھونکے ہوں برنہ اس کی فلاور سپائک ٹوٹ سکتی ہے ایک بلپ میں اگر ایک سپائک آ جائے تو اسی سیزن میں دوبارہ فلاور نہیں آتے اگر ٹائم پر بلپ نہیں لگائیں گے تو پھول بھی دیر سے ہی آئیں گے اس پھول میں انسیکٹس وغیرہ بھی نہیں نکلتے اگر زیادہ پانی یا کسی اور وجہ سے انسیکٹس لگ جائیں تو نیم آئل اسپریے کر سکتے ہیں اس پودے کو دھوپ پسند ہے گرمیوں میں بھی چار سے پانچ گھنٹے کی دھوپ برداشت کر لیتا ہے اور بہت اچھی گروت ہوتی رہتی ہے گرمیوں میں خیال رہے اس کی مٹی خوشک نہ ہو لیکن بہت زیادہ پانی بھی نہ دیں جس سے کیچڑ ہو جائے یا پانی گملے میں کھڑا رہے اس کی مٹی ویلڈرینڈ ہو پانی اس میں رکے نہیں اس میں گوبر کھات دیں پندرہ دن میں ایک بار لکوٹ فرٹیلائزر دیں مٹی کی گڑائی احتیاط سے کریں بلپ کو نقصان نہ پہنچیں بلپ لگانے کے لیے بارو مٹی اور کھات آدھی آدھی مقتال میں مکس کر کے بلپ لگا دیں ایک ہفتے کے اندر پودے نکل آتے ہیں اس پودے کے لیے بہت بڑے پود کی ضرورت نہیں ہوتی دس سے بارہ انچ کا پود بھی کافی ہے سردیوں کا موسم آتے ہی پتے پیلے ہونے لگتے ہیں سوکھنے لگتے ہیں اس موسم میں بلپ نکال دیں بلپ کو ہوا میں سکھانے کے لیے رکھیں پتے ساف کر دیں سوکھنے کے بعد سٹور کر لیں اگلے سیزن میں لگانے کے لیے کام آئیں گے یہ تو تھی ٹیوب روز کے بارے میں کچھ تھوڑے سی معلومات اب جو میں نے اپنے پودے بلپ سے لگائے تھے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی میں نے اس کی ویڈیو بھی بنائی تھی اس ویڈیو کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی جو میں نے پودے لگائے تھے وہ آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے ایک چھوٹی جگہ میں لگائے تھے اور اب یہ کافی ساری یہ گرینری ہو گئی ہے اب انہیں میں نکال کر الگ الگ گملوں میں ایک ایک پودے لگا دوں گی کیونکہ جب میں نے یہ پودے لگائے ہیں ابھی تو اس کا سیزن بھی نہیں تھا اس لئے میں نے ان پودوں کو نکال کر الگ الگ گملوں میں شفٹ کر دیا اب ان کی گروت زیادہ اچھی ہوگی شفٹ کرنے کے دوران میں نے آدھی کھات اور آدھی مقدار میں بارو مٹی لی ہے ان دونوں کو مکس کر کے اور یہ پودے اس میں لگا دیا ہیں اگر ان پودوں کو اس کنٹینر میں ہی رہنے دیا جائے تو گروت تو اس میں بھی ہو جائے گی لیکن شاید اتنی اچھی نہ ہو جتنی اگر ہم الگ الگ تمام پودوں کو نکال کر لگائیں گے تو اس وقت اس کی گروت زیادہ اچھی ہوگی برپس کی گروت اچھی ہوگی تو فلاورز کی گروت بھی اچھی ہوگی آج میں بہت ساری معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو میں نے اپنے ان پودوں کے ساتھ کیا انہیں میں نے نکال کے الگ گملوں میں لگایا اور جس طرح سے اور پودوں کی ہم پروننگ کرتے ہیں ان کے پتوں کی کانٹ چھاٹ کرتے ہیں اسی طرح سے میں نے ٹیوب روز کے بھی کیا ٹیوب روز کے پتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بہت زیادہ بڑھنے لگتے ہیں اور بے ترطیب سے گملے میں ہو جاتے ہیں دیکھنے میں بھی اچھے نہیں لگتے ہیں بے کار پودوں کو گملے میں سے نکال دیا جائے اور جو پتے بے ترطیب ہو رہے ہیں ان کی کٹنگ کر دی جائے اس طرح سے اس پودے کی پروننگ بھی ہو جاتی ہے اور جب پروننگ ہو جاتی ہے تو اس کے برپ کے اوپر زیادہ فالتو بوجھ بھی نہیں پڑتا اور برپ کی گروت بھی بہت اچھے ہوتی ہے دیکھیں کس طرح سے میں نے تمام فالتو پودے نکال دیئے اور جو پتے خراب ہو رہے تھے نیچے جھک رہے تھے ان کی کٹنگ کر دی ہے اب یہ پودہ خوبصورت نظر آنے لگا ابھی کچھ پودوں میں کلیاں بن رہی ہیں اور کچھ پودوں میں فلاورز نکال آئے ہیں لیکن میں نے اس کے ساتھ ہی ان کی پروننگ بھی کر دی ہے ان پودوں میں تقریباً پانچ مہینے کے بعد کلیاں آنا شروع ہو گئی تھی سپٹمبر میں ان کی کلیاں آنے لگی تھی اور اب یہ اکتوبر کا مہینہ ہے اس میں فلاورنگ ہو رہی ہے اور اس فلاورنگ کے دوران ہی میں نے اس کی کٹنگ بھی کی ہے اور میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے اس میں کھاد بھی دی ہے اس پودے میں بھی کھاد میں نے بلکل اسی طرح سے دی ہے جس طرح سے میں اپنے اور تمام پودوں کو دیتی ہوں میں نے ویڈیو بھی شیئر کی ہے آپ لوگوں کے ساتھ جس میں میں نے بتایا ہے کہ پودوں کو کھاد کس طرح سے دی جاتی ہے جس میں میں نے ٹیو بروز کو بھی کھار دے کر دکھایا ہے اس ویڈیو کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی ٹیو بروز میں کھار دیتے ہوئے خیال رہے کہ جب گملے میں سے مٹی نکالیں تو اس کے بلپس ڈیمیج نہ ہو اوپر اوپر سے مٹی نکال کر اور پھر اس میں کھار ڈال دیں گے پھر جو مٹی گملے میں سے نکالی ہے اسے دوبارہ گملے میں ہی ڈال دیں گے اس طرح سے کہ جو ہم نے کھار ڈالی ہے وہ پوری طرح سے کور ہو جائے اور پھر اس میں پانی دے دیں گے اب کھار دینے کے بعد پودوں کی اور فلاورز کی نیشون امر بھی اچھی ہوگی اور کھار دینے کے بعد ہی اس پھول کے اندر ہجبو بھی آئے گی جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ٹیوب روز میں رات کے ٹائم ہجبو آتی ہے ٹیوب روز کے پودے کو بلپ سے کس طرح سے لگایا جاتا ہے پھر اس کی کس طرح دیکھ بھائل کی جاتی ہے جو بھی مجھے معلوم تھا میں نے آپ تک پہچانے کی کوشش کی ہے میں نے آپ کو بلپ سے پودا لگانا بھی بتایا اس کی پروننگ بھی بتائی اس میں کھار دینا بھی بتایا اور اسی پودے میں جو میں نے بلپ سے آپ کے سامنے لگائی تھے اب فلاورنگ بھی ہو رہی ہے اب اگر کچھ رہ گیا ہو آپ کو کچھ معلوم کرنا ہو کچھ پوچھنا ہو تو ویڈیو کے کومنٹ بکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو بس یہیں تک یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اب نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی